بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مشکل کو دیکھا تھا دراز یہ سمجھ رہا تھا دراز نے یہ چیز آخذ کی تھی کہ جو سیلرز ہیں ان کے جو آرڈرز ہیں وہ صحیح ٹیم پر وہ ڈلیور نہیں ہو رہے صحیح ٹیم پر وہ پیک نہیں ہو رہے صحیح ٹیم پر ان کی سٹوری نہیں ہو رہی ویروز پر تک وہ صحیح ٹیم پر نہیں پہنچ رہے تو ان ساری چیزوں کو مددد رکھتے ہوئے دراز نے کیا کیا کہ دراز کہہ رہا ہے میں ایک سروس لے کے آیا ہوں اگر آپ وہ سروس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو کافی سارے بینفیٹ دے سکتا ہوں اس میں سے یہ بھی ایک بینفیٹ ہے کہ آپ کو جانا اس میں دراز کی جو ہوم پیج پر دراز کی جو ہوم پیج پر جو پرادٹ ہے وہاں پر آپ کی پرادٹ جانا وہ شو ہونا سٹارڈ ہو جائے گی اس کے ساتھ جانا آپ کو ڈیلی بیس پر فری شیپنگ آپ کی پرادٹ پر لگے گی اس کے ساتھ جانا آپ کو زیادہ سے زیادہ جانا وہ آرڈر مل سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کاسٹ افیکٹی پروگرم مل سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو جانا وہ اور بھی بہت سارے بینفیٹ ہیں جو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ یہ سروس حاصل کرتے ہیں تو اس سروس کو حاصل کرنے کے لئے دراز کہتا ہے کہ یہ دو قسم کے جانا چارجز آپ پر لگوں ہوگے اگر آپ یہ سروس حاصل کرتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر ہے سٹوریج چارجز جو آپ نے پروڈٹ دراز کے بے روز پر رکھنی ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے کچھ چارجز اب یہاں پر دراز کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی پروڈٹ کو ہمارے روز کے اندر رکھتے ہیں تو روز پر رکھنے کے لئے آپ کو کچھ چارجز پی کرنے پڑھیں گے وہ کم سے کم چارجز زیرو شار یا ون سکس سیون اور زیادہ سے زیادہ چارجز پر دیکھ جو میں بتا رہا ہوں ٹو پائنٹ فائب وہ بھی آپ کی پرادرٹ کے سائز کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ کی چارجز ہوں گے مثال کے طور پر اگر آپ کی پرادرٹ کا جو سائز ہے وہ ایک کیوب ہے ایک کیوب کا مطلب ہے بارہ انچ لیندھ بارہ انچ ویٹھ اور بارہ انچ ہائٹ اگر آپ کی پرادرٹ کا اتنا ویٹھ ہائٹ اور لیندھ ہوتی ہے تو آپ کو جانا وہ پارڈ ڈے ڈائل پر چارجز آپ سے چارج کیے جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ کا جانا وہ سائز پرادرٹ کا اس سے بھی کم ہے تو وہ کم سے کم چارجز آپ کو زیرو شاریہ ون سکس سیون کے پرمت میں آپ کو پڑ سکتے ہیں یہاں پر بال کرتے ہیں کہ اگر آپ کی جو پرادرٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ جانا وہ تیس دن کے اندر اندر دراز کے بیر اس میں رہتی ہے اور تیس دن کے اندر اندر وہ آپ کی پرادرٹ سیل ہو جاتی ہے تو اس دوران جو آپ کو چارجز پڑیں گے وہ پارڈ ڈے آپ کو ڈائل پر چارجز پڑیں گے اگر آپ کی پرادرٹ کا سائز جو ہے وہ ون کیوب ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی پرادرٹ جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر اندر سیل نہیں ہوتی تیس دن سے ایک دن بھی اوپر ہو جاتا ہے یعنی کہ اکتیس دن ہو سکتے ہو جاتے ہیں تو اکتیس دن سے لے کر سکسٹی دیز تک یعنی کہ ساٹھ دن تک پھر آپ کے وہی جو پرادرٹ کے چارجز ہوں گے وہ پرڈ ڈے ان کی جو ایوریج پڑے گی آپ کو وہ 3.33 آپ کو جانا اس کی پرڈ ڈے چارجز آپ کو دینے پڑیں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے وہ پرادرٹ دو مہینے کے اندر بھی آپ کی پرادرٹ دراز کے ویر آس پر ہی پڑی رہتی ہے اور آپ کے پرادر وہ سیل نہیں ہوتی اور اگر وہ ساٹھ دن کے بعد ایک دن بھی اوپر گزر جاتے ہیں تو آپ کی وہی پرادرٹ جانا وہ آپ کو پرڈ ڈے 61 دن سے لے کر 90 دن کا تک آپ کو وہی پرادر جانا آپ کو جانا وہ 4.17 جانا آپ کو وہ چارجز اس کے پر کرنے پڑیں گے اس کے ساتھ اگر آپ کی وہی پرادر جانا وہ 3 مہینے کے اندر بھی دراز کے ویر آس سے سیل نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہوگا کہ اگر 90 دن سے ایک دن بھی اوپر ہو جاتے ہیں یعنی کہ 91 دن ہو جاتے ہیں تو 91 دن سے لے کر 120 دن تک آپ کی وہی پرادرٹ پر آپ کے جو چارجز ہوں گے وہ 5.83 ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ کی وہی جو پرادرٹ ہے وہ اگر چار مہینوں کے اندر بھی آپ کی پرادرٹ سیل نہیں ہوتی تو 120 دن کے بعد اگر ایک بھی دن گزرتا ہے یعنی کہ 121 دن ہو جاتے ہیں تو 121 دن کے بعد آپ کی وہی پرادرٹ پر جو دراز چارج چارج آپ سے چارج کرے گا وہ ہوں گے 8.33 یعنی کہ آپ سے اگر 121 دن سے go on جتنے بھی آپ کے دن اوپر پڑھتے جائیں گے زیادہ دن ہوتے جائیں گے تو آپ کی پرادرٹ پر آپ کو 8.33 3.33 روپے آپ کو جو ہے نا وہ پر ڈے کے حساب سے دراز کو ایز ایفیس دراز کی ویروس پر رکھنے کی آپ کو پی کرنے بڑے گی تو یہ تھے چارج جو ہے نا وہ آپ نے جو پی کرنے ہیں آپ کو دراز کے ویروس پر اپنی پرادرٹ کو رکھنے کے لیے تو اس میں جو ہے نا آپ کو کیا چیز ریکوائیڈ ہے کہ وہ آپ کی پرادرٹ کا سائز ریکوائیڈ ہے آپ کی پرادرٹ کا جتنا زیادہ سائز ہوگا وہ اسی حساب سے آپ کی پرادرٹ کا قیمت بڑھ جائے گی مثال کے طور پر اگر آپ کا پرادرٹ دو کیوب کے برابر ہو جاتا ہے تو آپ کو پانچ روپے پر ڈے کے حساب سے چارجز پی کرنے پڑیں گے اسی طرح باقی جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ساری سیم اسی طرح ہوگی اب بات کرتے ہیں پک اینڈ پیک چارجز کی تو پک اینڈ پیک چارجز وہ چارجز ہیں جو دراز آپ سے چارج کرتا ہے جب وہ آپ کی پرادرٹ کو پک کرتا ہے اس کے پاس پیک کرتا ہے اور پھر دراز کے جو کسٹمر ہیں ان تک جو پین چاہتا ہے اور یہ چارجز ہیں کب لگو ہوں گے آپ کی پرادرٹ پر یہ اس وقت لگو ہوں گے جب آپ کی پرادرٹ دراز کے جو کسٹمر ہیں ان تک ڈلیور ہو جائے گی تو اس کے بعد جانب وہ آپ کو یہ چارجز پہ کرنے پڑیں گے اب یہ بار بات کرتے ہے کہ آپ کو یہ چارجز کتنے پڑیں گے وہ چارجز آپ کو دراز کی جو فنانشنل سٹیٹمنٹ ہے جو دراز کے سیلر سینٹر میں شو ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو نیچے پک اینڈ پیک کے نام سے ایک آپ شن نظر آئے گا وہاں پر 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 حساب سے آپ پتہ چل جائے گا وہ بھی زیادہ سے زیادہ دو سے تین روپے یا یہاں ایسا کہ لیں کہ زیادہ زیادہ دس روپے پر پر پارسل کے حساب سے جان وہ آپ کو پی کرنے پڑیں گے چارجز کنفرم ہیں وہ آپ پتہ چل سکتے ہیں جب آپ کے کسٹمر تک ڈیلیور ہو جائے گا تو اس کے بعد چارجز آپ وہاں پر شو ہو جائیں گے اور وہاں پر آپ اپنے چارجز وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو دراز نے ایپی ٹی کی سرویس لانچ کی ہے یہ جو اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں تک اپریل دوزہ تئیس سے دراز اپنی سرویس دینا سٹارٹ کر دے گا اگر آپ بھی ایپی ٹی کی سرویس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی ضرور ایپی ٹی سرویس کے لئے اپلائی کریں اور آپ بھی دراز کی ایپی ٹی سرویس اویل کریں تاکہ آپ بھی پرائیم ویزی بیلٹی ملے دراز کی طرف سے اور آپ کو بہت سارے بیڈی فیڈ اس کے ساتھ آپ دراز کی طرف سے فری دیے جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ایپ بی بی پوائنٹ آ کی اسے میں نے گفتگو کی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ لیتا ہوں اللہ حافظ